جاتی ہے کہ ہماری اگر ڈرگ برین کی طرف جا رہی ہے تو وہاں پہ موجود ہوتا ہے بلڈ برین بیریئر جو کہ ہائیلی سپیشلائز ہے ہائیلی سیلیکٹیو ہے نون پرمییبل ہوتا ہے ٹائیڈ اپیتھیلیل جنکشنز ہوتی ہیں کیپلری میں کنٹینوز کیپلری ہے جو کہ ڈرگ کو پاس کرنے نہیں دیتی ٹھیک ہے جی ڈرگ وہاں سے تھرہو سلٹ جنکشن پاس نہیں کر سکتی ہاں لیکن اگر ڈرگ ہمارے پاس لائپو فلک ہوئی تو پھر وہ اس میمبرین کیا کروس کیا ہو سکتی ہے ڈیفیوز ہو سکتی ہے اس کی ایک اگزامپل آپ یاد رکھیں کہ جو تینو پینٹل ایک ڈرگ ہوتی ہے وہ لائپو فلک ان نیچر ہوتی ہے اس کمپیرر ٹو فینو باربٹول تو وہ ایزیلی بلڈ برین بیریئر کو کروس کرتی ہے اور چلی جاتی ہے آپ نیاز رکھنا ہے کہ بلڈ برین بیریئر کی جو کیپلریز ہیں وہ کنٹینیوز ہوتی ہیں ان میں ٹائٹ اپی تھیلیل جنکشن ہوتی ہیں وہ ڈرگ کو تھرہو سلٹ جنکشن پاس نہیں کرنے دیتی ہاں لیکن اگر ڈرگ لائپو فلک ان نیچر ہوئی تو وہاں سے ڈیفیوز کر سکتی ہے اس کے علاوہ ٹائٹ اپی تھیلیل جنکشن کے علاوہ ایسٹرو سائٹز ہوتے ہیں انہوں نے بھی سرام کیا ہوتا اور وہ بھی فردر ڈرگ کی دسٹریبیوشن کو یا ڈرگ کے پیسج کو یا کسی بھی فورن باڈی کے پیسج کو رسٹرکٹ کرتے ہیں چوتھا جو ڈرگ کو جو بیریئر باڈی میں اندر پیش آ سکتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس پلیسنٹل بیریئر ٹھیک ہے جی اب سب سب کیسز میں تو پلیسنٹل بیریئر نہیں ہوگا لیکن اگر ہوگا تو یہ ڈرگ دسٹریبیوشن کو افیکٹ کرے گا پلیسنٹل بیریئر کہاں بنتا ہے پرگننٹ وومن میں ایمبریو کی ٹروپو بلاسٹک لیئر اور انڈوثیلی لیئر کے درمیان میں بنتا ہے اور یہ جو پلیسنٹل بیریئر ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈرگ کو پاس ہوکے فیٹس کی طرف نہیں جانے دیتا ڈرگ اگر فیٹس کی طرف جائیں گی فرس ٹرائمیسٹر میں تو ان کے تیٹروجینک ایفیکٹ ہوتے ہیں کنجینٹل انوملیز کوس کر سکتی ہیں فیٹس میں سیکینڈ این تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بھی جو ڈرگ ہوتی ہیں وہ فیمل کی باڈی کے فیزلوجیکل فیکس کو یا فانکشن کو بہت زیادہ آلٹر کرتی ہیں اگر یہ پلیسنٹل بیریئر نہیں ہوگا یا یہ پرمیبل ہو جائے گا کسی وجہ سے بھی تو ڈرگ جو ہیں وہ یہاں سے ڈیفیوز ہوں گی اور فیٹس کو جا کے کیا کریں گی اس کے علاوہ اگر آپ سوچیں تو کون کون سے بیریئر ہے ایک ہمارے پاس بلڈ ٹیسٹی بیریئر ہوتا ہے فیمل کے اندر ٹھیک ہے یہ بیریئر کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جتنی بھی ڈرگز ہے بلڈ میں ان کو پاس ہوکے توورڈ ڈرگز اور سیمنیفیرس ٹیبیول نہیں جانے تیتا اور سپرمیٹر اور سپرمیٹرز ہوا کو ڈرگ کی ہامفول ایفیکٹ سے یہ بیریئر جو ہے بچا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سیریبرو سپائنل فلوڈ بیریئر بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بیسک کونسپٹ ہے اوپرحال آپ نے آج رہنا ہے کہ جو ڈرگ ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ڈرگ کے کریکٹرسٹکس پہ بھی اور میمبرین بھی جس میمبرین کو اس میں کروس کرنا ہے اب ڈفرن طرح کی میمبرین جو ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو ریلیٹ کر دی ہیں اگر آپ کو یہ نہیں بھی آج رہتی تو کوئی بات نہیں اگلے فیکٹر پہ آتے ہیں اگلا فیکٹر جو بہت امپورٹن فیکٹر ہم نے بات کی تھی وہ ہے ہمارے پاس بلڈ فلو تو بلڈ فلو جس طرف زیادہ ہوگا ڈرگ اسی طرف جائے گی اور اسی آرگن میں زیادہ دسٹریبیوٹ ہوگی فار اگزامپل برین ہے ہارٹ ہے لنگس ہے کٹنیز ہے ان کی طرف بلڈ فلو کافی زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو سکیلٹل مسل تو ڈرگ ان کی طرف ہی دسٹریبیوٹ ہوتی ہے ایک اگزامپل اس میں لپنگوٹ میں دیوی ہے ہمارے پاس ایک ڈرگ ہے پروپر فل ٹھیک ہے یہ جب ہم دیتے ہیں پیشن کو تو کیوں کہ بلڈ فلو زیادہ ہے برین کی طرف تو یہ ڈرگ ایزیلی جو ہے وہ سب سے پہلے کہاں پر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے ٹورڈ برین ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے برین کی طرف زیادہ زیادہ جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ اس کو ہائپنوسسز ہو جاتے ہیں یعنی وہ بے ہوش ٹائپ ہو جاتے ہیں سہی ہے اب ڈرگ جو ہے وہ برین میں پہنچی 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 اور یہاں پہ کیا ہونا شروع ہوگی ایک ملیٹ ہونا شروع ہوگی یہ بعد میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ڈرگ ہائے کنسنٹریشن سے کہاں موو کرتی ہے لو کنسنٹریشن میں جب برین میں زیادہ ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ یہاں سے کان جانا شروع کر دے گی ہائے کنسنٹریشن سے لو کی طرف مسلز کی طرف جب یہ مسلز میں جائے گی وہاں پہ الیمنیٹ ہوگی اور اس کو دوبارہ سے ہوش آ جائے گا تو اسے بھی پتا چلا کہ جیدر بلڈ فلو زیادہ ہوگا ڈرگ وہیں جا کے ڈسٹریبیوٹ ہوگی اس کے بعد جو ہے ایک فیکٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے بائنڈگ ہوتی ہے ڈرگز میں یہ ابلیٹی ہوتی ہے کہ وہ پلازمہ میں ہی ہے ٹیشوز میں بائنڈ ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ بائنڈگ ایبیلیٹی ہے یہ کیا کر سکتی ہے پلازمہ میں بھی بائنڈ ہو سکتی ہے اور جا کے تیشوز میں بھی بائنڈ ہو سکتی ہے پلازمہ میں موسٹلی یہ پروڈینز کے ساتھ بائنڈ ہوتی ہے بائنڈ جب ہی ہو جاتی ہے تو یہ فارما کو کنیٹٹی کے لیے فارما کو دینامک کے لیے انٹ ہو جاتی ہے کوئی بھی reaction یہ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے جی پلازمہ میں کس کس کے ساتھ بائنڈ کر سکتی ہے سیرم ہیومن ال salbumen کے ساتھ الھیومن بہت زیادہ اب miesا bacter ہیں اور یہ عمر درگ سے اس کے ساتھ اس لیے بائنڈ veces ہیس کے پاس چار بائنڈ Lemon جو Freepha یومن酸 رکھے ہیں 23走了 100 ڈائزپ ڈائزپ ڈائن یہ اور saúde ڈائزپ ڈائن یہ آحو Train 3 د�� ٹوکسز 켜 smell میں سی ڈائزپ ڈائن ب موسیق 4 ڈائن اس بھی پلازما پر لوگ دائن اللہ سائی ڈائن سائٹ 4 ہمارےofان ہمارے's جب پلازما ڈائزپ ڈائن ڈائزپ ٹھیک ہے جن اس کے علاوہ جو ہے وہ globulins بھی ہوتی ہیں globulins again different طرح کی ہوتی ہیں alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 اور gamma وغیرہ ان کے ساتھ بھی drug جا کے بائند کرتے ہیں gamma کے لحاظ سے آپ نے آرکھنا ہے یہ antigen بائننگ سائٹ ہوتی ہے یہاں پہ antigen آکے بائند کرتا ہے alpha 1 کو جو ہے ہم transcotton بھی کہتے ہیں alpha 2 کو steriloplasmin کہتے ہیں یہاں پہ وائٹمینز آکے بائند کرتے ہیں جو ہمارے باس beta 1 ہے وہ transparent یا iron بائننگ سائٹ ہوتی ہے beta 2 جو ہے وہ cortico noise binding سائٹ ہوتی ہے یہ آپ کو مطلب یاد کرنا کا ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے plasma کے اندر lipoproteins کے ساتھ یا glycoproteins کے ساتھ بھی بائند کر سکتی ہے اور tissues کے اندر جا کے ہی کس کے ساتھ بائند کرتی ہیں fats کے ساتھ, proteins کے ساتھ TKG cards کے ساتھ وانز وغیرہ کے ساتھ اگر tissue میں یہ بائند کر جائیں گی تو metabolize نہیں ہوں گی اور وہاں پہ accumulate ہونا شروع ہو جائیں گی اور accumulate ہوں گی تو وہاں پہ کیا کاوز کر سکتی ہے toxicity کاوز کر سکتی ہے یہ جو binding ہے again یہ بھی factors پر depend کریں گی بچوں اور یہ factors اب آپ خود لکھ سکتے ہیں کہ drug پر depend کریں گی اس کے علاوہ اس کی concentration پر بھی depend کریں گی patient پر depend کریں گی کیونکہ disease state تو نہیں ہے albumin ہے یا نہیں زیادہ ہے تو drug زیادہ bind کرے گا بہت چلے factors پر یہ binding depend کریں گی اور binding and turn effect کریں گی کہ اس کو distribution کو تو I hope کہ آپ بالکل confuse نہیں ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی اور پھر ایک چیز آگئی آخری بات آگئی کہ جو drug distribution ہے اس کے بعد آپ کو volume of distribution پڑھاؤں گی drug distribution جو ہے وہ age baby sorry patient related factors پہ بھی depend کرتی ہے اور patient related factors کون سے ہو سکتے ہیں age ہو سکتی ہے age کے ساتھ ساتھ جو ہمارا body water content ہے اس کو فرق پڑتا ہے جیسے کہ infants میں جو body water content وہ زیادہ ہوتا ہے تو drugs زیادہ distribute ہوتی ہے اس کے لاوہ age کے ساتھ ساتھ جو fat content ہے body کا وہ بھی change ہوتا ہے جیسے fat زیادہ ہوتا ہے infants میں یا elderly patient میں اور ان میں drug distribution effect ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح age کے ساتھ ساتھ جو proteins ہیں یا serum albumin level ہے وہ vary کرتا ہے تو drug distribution بھی vary کرے گی دوسری بات ہم نے کی تھی pregnancy کی تو pregnancy میں جو extracellular fluid volume ہے وہ enhance ہو جاتا ہے plasma volume enhance ہو جاتا ہے albumin وغیرہ وہ کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے distribution volume اور rate of distribution جو ہے وہ enhance ہوگا obesity beat بھی distribution کو effect کرتی ہے کیونکہ obesity میں کیا ہو جاتے ہیں ہمارے پاس fat content زیادہ ہو جاتا ہے lipophilic drugs جو ہیں وہ easily fats کے ساتھ یا depose issues کے ساتھ جا کے mine کر لیتی ہیں اور اس طرح distribution کے rate پہ effect آتا ہے اگری چیز آ جاتی ہے disease state بھی distribution کو effect کر سکتا ہے کیونکہ disease میں کیا ہوگا کہ albumins کے level altered ہوں گے pH altered ہوئی بھی ہوگی اور جو blood flow ہے یا blood transfusion ہے وہ altered ہوگی اور in turn کیا altered ہو جائے گا ہمارے پاس blood sorry drug distribution ٹھیک ہے disease state میں کے example ہے کہ جیسے meningitis ہو گیا ٹھیک ہے یا انسفیلائٹس ہو گیا تو اس میں جو blood brain barrier ہے اس کی permeability بہت enhance ہو جاتی ہے تو ایسی condition میں اگر آپ اس کو کیا دے رہے ہیں emphicillin دے رہے ہیں تو یہ easily blood brain barrier کو cross کرے گی اور جا کے toxicity cause کر سکتی ہے so یہ کچھ basic factor ہیں جو drug distribution کو effect کرتے ہیں i hope کیا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا distribution کیا ہے اور کون سے factors کو effect کر رہے ہیں next چیز میں آپ کو پڑھاؤں گی کہ volume of distribution کیا ہے اور کون سے کون سے بہتا ہے